ناظرین اکرام نزلہ اور زکام وہ بیماریاں ہیں جن میں ہر دوسرا انسان آئے روز مبتلا نظر آتا ہے جبکہ یہ بیماری وائرس سے پھیلتی ہے اور ایک انسان سے دوسرے انسان تک بہ آسانی منتقل ہو جاتی ہے نزلہ اور زکام عموماً سردیوں کی بیماری ہے جو ٹھنڈے مقامات پر رہنے والے افراد کے علاوہ وہ لوگ جن کا مدافتی نظام قدرتی طور پر تھوڑا کمزور ہوتا ہے جلد اس بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں تاہم نزلہ یا زکام میں مبتلا کسی بھی شخص سے اگر اس کی خیریت دریافت کی جائے تو وہ کہے گا نزلہ اور زکام ہوا ہے جبکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ عام طور پر ایک سمجھے جانے والی یہ دونوں بیماریاں ایک دوسرے سے بلکل مختلف ہیں لیکن دونوں کی علامات تقریباً ایک جیسی ہونے کی وجہ سے ان میں فرق کرنا بہت مشکل ہوتا ہے ناظرین اکرام نزلہ وہ ہے جسے عموماً سردی بھی کہا جاتا ہے یہ ایک وائرس انفیکشن ہوتا ہے جس سے انسان کو معمولی بخار ہوتا ہے جبکہ زکام کی صورت میں تیز بخار چڑھتا ہے جس سے سر میں درد کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے اور پورے جسم میں شدید درد ہوتا ہے دوستو نزلے اور زکام کا سب سے واضح فرق جس سے اس کی شناخت کرنا نہائیت آسان ہے وہ یہ ہے کہ نزلے میں انسانی ناک بہتی ہے اور گلے میں خراش ہوتی ہے جبکہ زکام میں بلگم کا ریشہ بن جاتا ہے جناک میں جمع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے اور کئی بار تو انسان کو دم گھٹا ہوا بھی محسوس ہوتا ہے نازلے میں انسان ہلکی سی تھکاوٹ محسوس کرتا ہے جبکہ زکام میں تھکن کا احساس بہت زیادہ ہوتا ہے نزلے کی صورت میں بلگمی اور خوشک دونوں قسم کی خانسی ہوتی ہے جبکہ زکام میں صرف بلگمی خانسی ہوتی ہے اسی طرح نزلے میں بعض اوقات انسان کے چھینکنے کے باعث وائرس دوسرے انسان میں منتقل ہو جاتے ہیں اور کبھی کبار ایسا نہیں بھی ہوتا جبکہ زکام کے وائرس دوسرے انسانوں میں بڑی تیزی کے ساتھ منتقل ہوتے ہیں اور یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ زکام نزلے سے زیادہ خطرناک ہے خواتین حضرت اس کے علاوہ آج کل تیزی سے پھیلتے ہوئے امراض میں آدھے سر کا درد بھی شامل ہے یہ مرض کسی کو بھی لاحق ہو سکتا ہے تہاں مردوں کے مقابلے میں خواتین زیادہ آدھے سر درد کا شکار ہوتی ہیں اس درد کو درد شکی کا بھی کہا جاتا ہے اور ماہرین تیبی سے مایگرین کا نام بھی دیتے ہیں اس بیماری میں آنکھوں کے پیچھے درد محسوس ہوتا ہے اور یہ درد سر کے کسی ایک حصے کی جانب ہوتا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ ذہنی دباؤ نیند کی کمی نظام حازمہ میں خرابی سے یہ بیماری لاحق ہو سکتی ہے جبکہ عام طور پر پانی کی کمی کھانا نہ کھانا آدھے سردرد کی واضح علامات ہیں ماہرین مزید ان کی احتیاطی تدبیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ناشتہ اور کھانا کھائے بغیر اپنی روز مرہ سرگرمیوں کا آغاز نہ کریں اور صرف چائے یا کافی پر اکتفاہ نہ کریں ایسی غزاؤں سے پرہیز کریں جن میں امائنو ایسٹ موجود ہو یہ زیادہ تر گوشت پنیر مونگ پھلی اور چوکلیٹ میں پایا جاتا ہے فیور فیو ایک پھول ہے جس میں ایسے اناثر پائے جاتے ہیں جو درد شکیقہ کے اثرات اور دورانیوں کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں اس کی پتیاں خوش کر کے پاورڈر بنا لیں یا کہوہ بنا کر پینے سے بھی آرام ملتا ہے اس کے علاوہ ایک دن میں کم از کم دو لٹر پانی پیئیں اور زیادہ کافی چائے اور کولڈ رنگ سے پرہیز کریں ناظرین اکرام اس ویڈیو کا مقصد آپ کی صحت کو بہتر بنانا ہے کیونکہ کہتے ہیں کہ قدرے صحت کسی مریض سے پوچھو تندرستی ہزار نعمت ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمیں کومنٹس بوکس میں آگاہ کریں کہ اگلی ویڈیو کس موضوع پر بنائی جائے جس ٹاپک پر زیادہ سے زیادہ کومنٹس ہوں گے ہم اسی ٹاپک کا انتخاب کریں گے اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختلاع ہوتا ہے اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں رشتداروں اور گردنوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ